بل رہے ہیں اس وقت کیا ہے اپ ڈیٹ دس تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یوکرین اور روس سے سب مندھت آئے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت خبر یہی آ رہی ہے اور یہ بڑی خبر ہے کہ اس پورے سنگھرش میں اب تک ایک ہزار سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے ایک بڑا آقڑا ہے صرف دوسرا دن ہے اور یہ آقڑا ایک ہزار تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا اور یہ بھی خبر ہے یوکرین کے راشپتی نے روس کے ساتھ وارتہ کی پیشکش کی ہے اور پرتنیدھی منڈل ستر کی وارتہ کی بات کہی گئی ہے اور پتن بھی یوکرینی پرتنیدھی منڈل سے وارتہ کے لیے اپنا دل منسک بھیجنے کو تیار ہے جو بیلاروس میں ہے تو یعنی گتیویتیاں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور روسی ویرشمنٹوی نے یہ کہا ہے کہ اگر یوکرین کسی نہ ہتھیاں ڈالے تب وارتہ کو تیار ہیں یعنی ایک شرط بڑی شرط رکھی گئی ہے روس کی طرف سے وہیں کھین کے راشپتی شی جنپنگ نے بھی پتن سے بات کر دونوں پخشوں میں باتچیت کی بخالت کی ہے یعنی ایک ترہت انتراشی دباؤ بھی ہے کہ باتچیت جلد سے جلدی شروع ہو ساتھ میں یوروپیہ سنگ پتن اور ان کے ویرشمنٹوی کی یوروپیہ سمپتی کو فریز کرنے کو تیار ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں امریکہ نے سنکشن لگائے اب یوروپیہ سنگ بھی اسی راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے اور یوکرین کے ویرشمنٹوی نے ویرشمنٹوی اس جائشنکر سے فون پر باتچیت کی ہے حالات کی جانکاری لیے بھارت کی بھی اپنی چنتائیں ہیں وہاں پہ ہمارے ناغرک ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی ناغرکوں کی سرکشت واپسی پر چرچہ ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی تمام کوشش ہو رہی ہے ساتھ میں پشمی یوکرین کے لیو اور چنیت شہر میں بھارتی ویرشمنٹوالے کا کیمپ کاریالے اس کی شروعات ہو گئی ہے کیسے بھارتی ناغرکوں کو نکالا جائے اور پشمی یوکرین بھارت کی اور سے یوکرین کے پشمی پڑوسی دیشوں میں نکاسی کے لیے ویمان بھیجنے کی بھی قواعد اب بہت تیز ہو گئی ہے تو یہ پرکریا بھی آگے بڑھ گئی ہے لیکن اس وقت کیا ہے اس تھیتی موٹے طور پر پورے یدھ سے اگر سمندیت ہم بات کریں پورے سنگھرش سے سمندیت بات کریں تو کس طرح کی تصویر آپ دیکھیں یہ تصویر جو پورے یوکرین پہ ہم جانتے ہیں لہانس اور ڈونیس کا یہ ویبادت علاقہ کریمیا کا یہ علاقہ تو اس پہ اب کیو کے آس پاس پورا سنگھرش ایک طرح سے سمتا ہوا نظر آ رہا ہے کی کیو پہ پورا حملہ ہو رہا ہے تو اب یہ اس طرح کی اس تھیتی ہے لیکن جو کیو پہ حملہ ہے اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں تو آپ دیکھیں کیو پہ ائرکرافٹ یا کہیں کی فائٹر جیٹ سے بھی حملے ہوئے ہیں تین طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور کیو پہ مسائلوں سے حملے ہوئے ہیں کروز مسائلوں سے خاص کر حملے ہوئے ہیں جو روسی کشیطروں سے آئے ہیں اور کیو پہ تین طرح پہ حملے جس میں زمینی سینہ بھی یہاں پہ تھل سینہ بھی لگاتا اگر آگے بڑھ رہی ہے اور اب ایک طرح سے اسے کہا جا رہا ہے کہ انتیم لڑائی ایک طرح سے ہو سکتی ہے اگر کیو فال ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی ستھیتی ہے اب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں بار بار ایک سمجھوتے کا ذکر ہو رہا ہے وہ منسک سمجھوتا جس کی آدھارشلہ 2015 میں رکھی گئی تھی ایک بار پھر سے اس کی چرچہ ہے کیا دونوں پکشوں نے اس منسک سمجھوتے کو اس کا پالن نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ سنگھرش ہم دیکھ رہے ہیں تو ذرا یہ جو سمجھوتا ہے کیا یہ کہتا ہے ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات ہوئی تھی ودروہیوں جو روس سمرتھت جو کہے جاتے ہیں اور یوکرینی سینہ کے بیچ سنگھرش کا اتحاص رہا ہے لیکن سال 2014 میں اور سال 2015 میں 15 میں منسک میں سمجھوتا ہوا تھا اور اس میں روس یوکرین جرمنی اور فرانس کی موجودگی میں یہ سمجھوتا انجام دیا گیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں منسک 3 کی بھی پریشتر بھومی ایک طرح سے تیار ہوتی ہوئی اس وقت دکھائی دے رہی ہے سمجھوتے میں کیا تھا سمجھوتے کو سینکتوراشتر سرکشہ پریشت کی منظوری ملی تھی یعنی ایک پوری اس پر چرچہ ہوئی تھی ویبادت علاقوں میں روس اور جو ویبادت علاقے ہیں ان کے بیچے 50-50 کلومیٹر کا وفر زون بنانے کی بات کہی گئی تھی وفر زون بننا تھا لیکن یوکرین اور الگاوادی بھاری ہتھیاروں کو ہٹائیں گے اس طرح کی بات ہوئی تھی ستانی چناؤ کرانے کی پرکریا کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی تھی جو ویبادت علاقے تھے اور وہی جو دورینسٹ کا اور لہانس لڑائی میں شامل لڑا کے تھے ان کو معافی کرنے کی بات کہی گئی تھی یہی جو ویبادت علاقے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یوکرین اپنے دیش کی سیمہ پر نیونترون بحال کرے گا اس طرح کی بات اس سمجھوتے میں کی گئی تھی اس کے علاوہ یوکرین سے سبھی ہتھیار بند ویدیشی لڑاکوں کی واپسی کی بات کہی گئی تھی اور یوکرین میں سمدھانک صدھار ہوگا نیا سمدھان لاغو کرنے کی بات کہی گئی تھی اور خاص کر جو ویبادت علاقہ جس کے ہم بات لگتار کر رہے ہیں لیکن اس کے بات کیا ہوا اس سمجھوتے کے بات کیا ہوا اس کے بات ہوا یا کہی رکرک کرید ویرام کے اُلنگھن کی گھٹائیں ہوتی رہیں اور اس سمجھوتے کے جو باریک باتیں ہیں کہا گیا کہ اس میں روس کی بھومکا کی بات کو ریکھانکت نہیں کیا گیا روس نے بعد میں یہ کہا کہ اس میں اس سمجھوتے میں وہ صرف ایک اوبزرور کی بھومکا میں تھا اس میں اس کا وہ پارٹی نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ دونوں پکشوں نے اس میں سمجھوتے کی جو ویاکھا ہے وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے الگ الگ طریقے سے کی اور شاد یہ روس کی طرف سے اٹھائے گئی ایک بات تھی تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ایک اور سمجھوتے کی روپ ریکھا ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت